شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میرے دل میں سختی پیدا ہو گئی ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی یتیم کہ اللہ نے انسان کے لیے جو سب سے بڑا سبب بنایا ہے اس دنیا میں ہیں وہ ہیں والدین تو والدین ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار ان کا تذکرہ کیا اللہ کی رضا والدین کی رضا مندی میں اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے اللہ رب العزت نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے اور یہ دارالاسباب کے تحت ہی چلتی ہے ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور اسی ظاہر کے مطابق پھر احکامات چلتے ہیں ایک آدمی بیمار ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور دوائی کھاتا ہے اور بظاہر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کی دبان سے یہ کلمات بھی نکلتے ہیں کہ فلان ڈاکٹر کی وجہ سے مجھے افاقہ ہوا حالانکہ افاقہ دینے والی ذات اللہ کی ہے بس ظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس ڈاکٹر کی وجہ سے یا اس دوائی کی وجہ سے مجھے افاقہ ہو گیا تو اسی طرح اللہ نے انسان کے لیے جو سب سے بڑا سبب بنایا ہے اس دنیا میں ہیں وہ ہیں والدین جو والدین اس کی گویا کہ وجود کا ذریعہ بھی بنتے ہیں اور پھر اس کی تعلیم اور تربیت بھی کرتے ہیں اور پھر اس کی تمام شفقت اور محبت اپنے والدین کی اس کے لیے ہوتی ہیں اور والدین وہ معاشرے میں اسے آگے لے کر جلتے ہیں تو والدین ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار ان کا تذکرہ کیا اور ان کے ساتھ خسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا وَوَسْلَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَهِ حُسْنَا بہترین اخلاق کسی انسان کا یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ شفقت اور مہربانی کے ساتھ رہے ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتا رہے یہ وہ ذریعہ اور مقام ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا مندی میں اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے والدین اس کی موجودگی میں بوڑے ہو جائیں اور اس کی پھر گویا کے خدمت کے یا اس کے محتاج ہو جائیں تو فرمایا یہ جنت کا سب سے آسان راستہ ہے یا تو انسان اپنے والدین کے خدمت کر کے جنت کمالے یا پھر اس کی اللہ معاف فرمایا اس کی قسمت میں اگر تباہی اور بربادی لکھی ہو تو پھر وہ اپنے والدین کے لیے باعث عذیت بن جائے تو والدین بظاہر ایک بڑا سبب ہے کسی بھی بچے کے لیے کہ وہ اس کی تعلیم اور اس کی تربیت اس کا اخلاق کرداد یہ سب والدین کی مرہون منت ہوتا ہے لیکن پھر کچھ اللہ کے ایسے محبوب بندے بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ والدین کی شفقت سے محروم کر دیتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے یا پیدائش سے پہلے ہی یا بعد میں کچھ عرصے بعد والدین کا انتقال ہو گیا والدے کا انتقال ہو گیا اور ہم کہتے ہیں کہ یہ یتیم ہو گیا تو یہ وہ بچہ ہے جسے اللہ نے ایک خصوصی شفقت اور مہربانی عطا کی ہے کائنات کی سب سے عظیم ترین ذات ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جو اللہ نے مقام پسند کیا ہے وہ یتیم کا مقام ہے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد مکرم حضرت عبداللہ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے اور آپ ابھی کمسینی کی حالت میں تھے کہ آپ کی والدہ محترمہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئی تو جو رحمت دعالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہے جو اشرف المخلوقات ہے تمام انسانوں کا سردار ہے اس کا جو مقام ہے وہ ہے وہ در یتیم ہے وہ ایک یتیم ہے جسے بظاہر اللہ نے ان اسباب سے محروم کر دیا جو اسباب کسی بھی شخص کے اخلاق کے کردار کے علم کا ذریعہ بنتے ہیں اور صرف یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا ہماری تاریخ میں بہت سے ایسے نابغہ روزگار شخصیات ہیں جنہوں نے زمانے کے زمانے پلٹ دیئے اور اگر آپ ان کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو وہ یتیم بچہ نکلتا ہے وہ یتیم ہوتا ہے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو جلیل القدر صحابی یہ دونوں روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میرے دل میں سختی پیدا ہو گئی ہے میرا دل سخت ہو گیا ہے اس دل کو نرم کرنے کیا طریقہ ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دے یہ ایک ذریعہ ہے جو اللہ اس کی رحمت سے انسان کے دل کو نرم کر دیتے ہیں نرم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سے پھر نیکیاں پھوٹنے لگتی ہیں نرم کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اللہ کی رضا کی طرف آنے لگتا ہے دل سخت ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے اور دل کی نرمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی فرما پرداری اور اللہ کی اطاعت کی طرف آنے لگتا ہے تو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دینا یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کی سختی سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ راضی ہو جاتے ہیں اس شخص سے جو یتیم کے سر پر صرف دست شفقت رکھ دیتا ہے ایک اور روایت میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنے والے کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی یتیم کے بال ہوتے ہیں اللہ اسی کے باقدر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں موسیقی